انسان کو اچھا ساتھی اختیار کرنا چاہیے اس کا ہم نشین اچھا ہو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اچھا ہو اس کے ساتھ معاملات کرنے والا بہتر ہو تو یاد رکھیں اسلام اس کی ترغیب دلاتا ہے اور قربان جائے نبی کریم علیہ السلام کی اس مثال پر جس کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے بڑی عام سی مثال ہے آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی کہ مثل الجلیس الصالح یعنی اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں دی ہے کہا کہ اگر کسی کا ہم نشین اچھا ہو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اچھا ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کا ہم نشین برا ہو تو اس کی مثال اتر فروخت کرنے والے اور لوہار کی مثال آپ نے پیش کی ہے حدیث اگر سے معمولی الفاظ میں نظر آئے لیکن اپنے اندر معنی کی گہرائی رکھتی ہے آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال ہو ایسے جیسے کسی نے کسی اتر فروش کو اتر بیچنے والے کو اپنا اس نے ساتھی بنا رکھا ہو اب اگر اس کا ساتھی اتر بیچنے والا ہوگا تو یا تے اپنے پیسوں سے اتر خریدے گا یا تو وہ اسے حدیعے میں کچھ پیش کرے گا اور اگر دونوں نہ ہو تو کم از کم اس کا فائدہ اتنا تو ضرور ہوگا کہ خوشبو اچھی ملے گی ماحول اچھا رہے گا معتر خوشبو دار ماحول رہے گا اور اس کے مقابلے میں لوہار کی مثال اللہ کے ربی نے برے ساتھیوں کی پیش کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا ساتھی لوہار بنا لے تو کیا ہوگا جا کر بیٹھے اس کے پاس تو لوہے کی جو آگ ہوتی ہے اس کی چنگاریاں اڑ کر کے اس کے کپڑوں کو جلائیں گی کپڑوں کو جلائیں گی اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم دھوا تو ملے گا کم از کم دھوا تو برداشت کرنا پڑے گا تو یہ مثال پیش کر کے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ اگر اپنے ہم نشین کو اچھا بناتے ہو اچھا ہم نشین رکھتے ہو تو یاد رکھو فائدے میں رہو گے فائدے میں رہو گے اور اگر اپنا ہم نشین برا ہو تو برداشت کرنا پڑے گا مصیمتیں اٹھانی پڑیں گی یہ بڑی بہترین مثال نبی کریم علیہ السلام تو وہ سلام نے اچھے اور برے ساتھی کی دی ہے تمہزش حاضرین اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ہم نشینوں پر ذرا غور کر لیں یا ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہمارے سامنے زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے گزرتی ہیں تو ان کی زندگیوں پر غور و فکر کریں تو یقیناً بہت مثالیں آپ کو ملیں گی بہت سے مثالیں آپ کو ملیں گی کہ کس طریقے سے ایک اچھا ساتھی اچھا کلاس میٹ اچھا کلیگ اچھا تجارتی پارٹنر کس طریقے سے اس کے اخلاق کو صدھارتا ہے سوارتا ہے اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور بالکل اس کے برعکس اگر کوئی برے عادتوں والا ساتھی مل جائے اگر کوئی برا کلاس میٹ ہو یا برا کوئی کلیگ ہو بد اخلاق ہو بد زبان ہو بد عمل ہو تو کس طریقے سے طبیعتیں منتقل ہوتی ہیں کس طریقے سے اچھے خاصے انسان کے اندر برائیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اس کی زبان بگڑنے لگتی ہیں اخلاق بگڑنے لگتے ہیں محسوس حاضرین یہ دین اسلام ایک مسلمان کی قدم قدم رہنمائی کرتا ہے قدم قدم رہنمائی کرتا ہے اور کسی کو اچھے ساتھی مل جائے یہ اللہ کا اس پر فضل ہے یہ اللہ کا اس پر کرم ہے اور اگر کسی کو برے ساتھی مل جائے تو یاد رکھیں اس کی تو بربادی ہے اس کی تو خرابی ہے خرابی ہے خرابی ہے اس کی تو خرابی ہے